اولاد کی کہانی سنیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی چار پشتیں صحابی ہیں آپ کے والدین صحابی آپ صحابی آپ کی اولاد صحابی آپ کی اولاد کی اولاد صحابی چار پشتیں شرف صحابیت سے مالا مال ہوئی ہیں اور یہ عزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے یہ اسی خاندان کا عزاز ہے اور اسی خاندان کا فقر ہے کہ چار پشتیں شرف صحابیت سے مالا مال ہوئی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند غزوہ بدر میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی جانب سے وہ بھی جنگ کرنے آئے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کے غلام تھے اور وہ غزوہ بدر میں شریک تھے جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابباجان بدر میں لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کی زد میں آگئے تھے اور اگر میں چاہتا تو معمولی سی جنبش سے آپ کا سر کاٹ سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میرا باپ ہے تو میں ایسا کیوں کروں تو میں نے تلوار کو روک لیا حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا تو کافر جو تھا اس لئے تو نے ایسا کیا کاش کہ اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آتا تو مجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا دشمن سمجھ کے کاٹ دے اولاد ہو مال ہو جان ہو وطن ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس طرح قربان کیا اس طرح پیش کیا کہ دنیا کی اوپر ایک روشن مثال پیش کی اور پھر اس کا عزاز جو آپ کو ملا اس کی براقات جو آپ کو ملی حضور علیہ السلام کے سوسر بنے حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفے بنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سترہ نمازیں پڑھانے کا حضرت ابو بکر صدیق کو عزاز نصیب ہوا پھر سوہ دو سال کا تقریباً عرصہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت رہا ہے اس میں جس قدر فتوحات ہوئیں وہ تاریخ کا ایک نوکھا اور البلہ باب ہے جو حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کے دور خلافت میں رکم ہوا حضور کی جانشینی کا حق ادا کیا ہے اور پھر دفن ہونے کے بعد حضور کی قربت میں جگہ نصیب ہوئی آج بھی آقا کریم علیہ السلام کی قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں ایک دن حضرت ابو بکر کا ہاتھ حضور نے پکڑا تھا دائیں ہاتھ میں اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا بائیں ہاتھ میں مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی لوگ مسجد میں داخل ہوتے نظر آئے حضور نے ان کو دیکھ کے مخاتبہ کرتے ہو فرمایا قیامت کے دن ہم یوں ہی اٹھائے جائیں گے جس طرح ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں ہے حضرت عمر کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں ہے ہم قیامت کے دن ہم یوں ہی ہاں کازا نوباس و یوم القیامہ ہم قیامت کے دن قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے